اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی پروگرام علیہ السلام رپورٹ میں میں آپ کو خوش آمیت کہتی ہوں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں تین پوائنٹ ریز کیے ہیں جس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ آمیر تامبہ کے پرفائرنگ کے واقعے میں انہوں نے بھارت کو ملوث قرار دیا ہے اور دوسرا یہ جو آور بلنگ ہے بل زیادہ آ رہے ہیں ان پر بات کی ہے اور میڈیا پر بھی انہوں نے بات کی ہے جس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار اور کالم نگار عدین مرزا آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں جی میں بالکل ٹھیک الحمدللہ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ محسن نگوی نے آمیر تامبہ پر فائرنگ کے واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اچھا یہ خدشہ انہوں نے ٹھیک ظاہر کیا ہے یہ آمیر تامبہ وہ ہیں جنہوں نے جیل کے اندر بھارتی دہشتگاہ سرکجید سنگھ پر کاترانہ عملہ کیا تھا جس کے بعد وہ زخمی ہو کر اسپال پہنچے تھے اور اسپال میں تین چار دن بعد وہ دم توڑ گئے تھے اور یہ جو آمیر تامبہ ہیں یہ ایب بھائی زمانے پہ باہر آئے تھے اور یہ جو کل ان کا قتل ہویا ہے اس میں ٹارکٹ کلنگ کہا جاتا کہ ٹارکٹ کلنگ ہوئی ہے ہم نے گزرستہ روز بھی سوالے سے بات کی تھی اور میرا خیلہ ہمارا وایف چینل ہے جس نے بریکنگ نیوز بھی دی تھی اور ساتھ ہی اس پہ بڑی تفسیر کے ساتھ اس پہ گھتگو کی تھی ہمارے جو مستقل ناظرین ہیں ہائی ٹی وی کے وہ اس چیز کے قواہ ہیں کہ ہم نے کل ہی بتا دیا تھا کہ اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے لیے نہ صرف خدشات ہیں بلکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے وہ جو آمیر سرفراز تامبہ صاحب ہیں ان کے بائی کی مدیت میں مقدمہ بھی اقدر جوا ہے اور انہوں نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ جو ٹارکٹ کلنگ ہے یہ مقامی لوگ اس سے ملوث نہیں ہو سکتے ان میں بیرونی آتھ ہو سکتا ہے اور وہ بیرونی آتھ کیا ہے جو کہ عظم سے ہمارا دشمن ہے ہمارا پروسی ملک ہے جو اس قسم کے کام کرتا رہتا ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں جیسے کہ میں مزرشتہ روز بھی بدایا تھا اور خود وزیر داخلہ محسن ناغوی نے پریس کنفرنس کیا جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں انہوں نے چار اور لوگوں کا بھی جکر کیا کہ چار اور لوگ بھی یہاں پہ قتل ہوئے ہیں اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے انہوں نے خبشات دیار کیے بلکہ بھارت اس کا اعتراف کر چکا ہے یہ آجمی میڈیا بھی اس کی کوری کیا چکا ہے لیکن ہمارا جو لوکل میڈیا ہے وہ بتاہتا ہے کہ چار سے زیادہ لوگ ہیں بلکہ ہم نے تو اپنے پرام یہ بتاہتا ہے کہ یہ بیس کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے ٹارگٹ کیلنگ ہو چکی ہے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ یہ جو ٹارگٹ کیلنگ ہوئی ہے جو لوگ پاکستانی میں سمجھنا جو شہید ہوئے ہیں میں نے بھی ان کو یہ جو عامر تامبہ ہیں ان کو میں نے شہید کرا دیا تھا کہ یہ رائحاق پہ تھے انہوں نے پاکستان پہ جو جس نے حملہ کیا تھا جس کے بیسیوں لوگ جس نے بیشتگردی کے نشانہ بن گئے تھے اس بندے پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اس کو مارا تھا اور آج وہ خود شہید ہو گئے یہ جہاد کے راستے پہ تھے اسے میں انہوں نے اشادت کے رتوے پہ فیض کرا دیا تھا حکمرانوں کا یہ حق بنتا ہے یہ فرق بنتا ہے یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہ جتنے لوگ ٹارگٹ کیلنگ میں شہید ہو رہے ہیں اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان ٹارگٹ کیلنگ میں جو بھی لوگ ملوث ہیں انہیں اگر پاکستانی لوگ موجود ہیں انہیں سامنے لیا جائے جب پاکستانی لوگ ٹارگٹ کیلنگ پکڑے جائیں گے وہ خود بتائیں گے کہ ہمیں کہ ہمیں سپاری ملی کی اور ہمیں کس نے اپسایا تھا اور کس سے ہمیں پاسے پکڑ گئے یہ سایڈا ہی ہے اچھا سر ایک اور بات انہوں نے کی بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہ ایف آئی یہ لاہور نے بجلی کی آور بلنگ کے حوالے سے کیا کام کیا ہے اس دوارے میں بتائیں آپ اچھا یہ جو بجلی کا معاملہ ہے ہمارے پاکستان میں یہ بڑا گمبیر صورتیار اکتیار کرتا جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈل ہو رہی ہے بجلی ہماری پوری نہیں ہو رہی ہے بجلی کی کنسرپشن زیادہ ہے اور اس کی پروڈکشن کام ہے میں نے کبھی بھی اس چیز سے اتفاق نہیں کیا بجلی آپ کے پاس واحد مقدار میں پہلی موجود تھی یہ نواز شریف کے دور سے یہ بات کرتا چلا ہوں یہ بجلی آپ کے پاس بہت ہے لیکن اس کی چوری بہت ہو رہی ہے چوری جب تک آپ نہیں روکیں گے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہے ایک چینی کی بوری ہے اس کا نیچے سراف ہو گا ہے آپ کوپر سے آپ جتنی مردی چینی دانتے جائیں وہ نیچے سے نکلتی جائے گی آپ کہیں کہ چینی کم ہے بجلی کی صورتیار یہ ہے وہ چوری ہو رہی ہے بجلی یہ جو اپنیشن ہوتا ہے چوروں کے خلاف یہ بجلی چور پکڑے گے یہ جسٹ ایک فرمیٹی ہوتی ہے اور گوگل بس یہ بیٹی جاڑی جاتی ہے وہ بیورو کریٹ ہیں آلہ سیٹو میں بیٹھے ہوئے اور یہ جو آلہ افسران ہیں آپ کے لیسکو کے بجلی والی دوسری کمپنی ہیں اس میں جو آلہ افسران ہے وہ اس میں ملوث ہے یہ میٹر ریڈر پک کے معاملہ نہیں ہے میٹر ریڈر جسٹ ایک کٹ کتری ہوتا ہے یا ان کے آرڈر میں وہ کام کرنے والا ہوتا ہے جب تک یہ ہائی لیبل کے جو افسران ہیں جو ہائی لیبل کی جو پرسنیٹی جو سیاست دانوی میں آپ ملوث ہیں اس میں بیورو کریٹ بھی ملوث ہے جب تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا جیسے کہ وزیرا داخلہ خود بھی کہا ہے کہ ہم نے دو ایکسیل پکڑے ہوئے ایف آئی ایس پیک کام کر رہا ہے اور ایف آئی ایس پر بڑا دباؤ ہے اچھا آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس حوالے سے گفتگو کیا ہے ان کا زیرو ٹارلس ہو کی بجلی چوروں کے لیے لیکن یہ باتیں یہ دعوے ہم کافی حصے سے سن کے چلے آ رہے ہیں ہم میں درامت کو یہ مجھے نہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اب امت کو چھوڑا سا سیریس اس حوالے سے مجھے نظر آ رہی ہے اور یہ جو محسن نکلی ہیں ان کا جو پرفارمس ہے اید نگران وزیراعلا پنجاب وہ بڑی امدہ ہے یہ شباز شریف سے بھی زیادہ انہوں سپیڈ کے ساتھ کام کیے تھے اور لوگوں نے ان سے امیدیں وبستہ کرنی ہیں کہ شاید یہ کچھ کر جائیں اس معاملے میں دیکھنا ہی ہے انہوں نے خود کہا کہ ڈی جی جو ایف آئی ہے انہوں نے بڑی دباؤ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو روکا جائے یہ جو ان کا ریچار رہی ہیں اس میں عالی افسران ملوث پائے گئے ہیں اور سفتیش میں بڑے انکشاف ہو رہے ہیں اگر بجلی چور روکنے میں 50% بھی کمیاب ہو گئے تو نہ صرف آپ کی نوک شیٹیں کم ہو جائے گی بلکہ بیلی کی کیوٹیں بھی نیچی آئیں گے یہ اچھا ہے صرف پاکستان میں اظہار رائے کی اظہار رائے کی اظہار کا حق ہونا چاہیے مگر کتنا یہ بتایا آج ہوں نے اس حالے سے بھی بات کیا ہے سوشل میڈیا اس سے سارے ہی حکمران تھے صرف یہ موجودہ حکمران نہیں اس سے پہلے جو پیٹھئے کی حکومت تھی وہ بھی سے تنگ تھے اس سے پہلے جو پاکستان مسلم کی حکومت تھی وہ بھی سوشل میڈیا سے تنگ تھے وہ تنگ کیوں تھے وہ تنگ اس لئے کہ دیجٹل میڈیا اس کو پیمرا کے لئے کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا کو وہ کہتے ہیں یہ مادر پیزر آزاد میڈیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ننگا کر دیتا ہے نہ صرف حکمرانوں کو بلکہ کوئی بھی ہو چاہے کوئی محکمہ ہو چاہے یہ بابل اگر والا واقعہ دے لیں یہ آقال جو واقع ہوگا ہے دیجٹل میڈیا کے لئے دیجٹل میڈیا کے لئے کام ہوگی ہے اسی طرح سے کام ہوگی ہے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں دیجٹل میڈیا کی کام ہوگی ہے وہ سوشل میڈیا جو اٹھاتا ہے یہی چیزیں ان کو چکتی ہیں بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھے عدیل مرزا آج ہم نے تین پوائنٹ ریز کیا جس پر انہوں نے فساقت اور بلاوت کے ساتھ اگر ملک میں بجلی چوری کی روپ تھام کر لی جائے تو جیسا کہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں جس میں بجلی کے بل بھی کافی زیادہ آتے ہیں اور لوڈ شیٹنگ بھی بہت ہوتی ہے اس پر کابو پایا جا سکتا ہے ہم تو یہ امید ہی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان حسنا خان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا